اسلام علیکم اچھا جو کام ہمارا ہے پرمنٹ بیسس پر کچھ دو سائٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے لوگوں نے کام کرنا تو وہ کون سی سائٹ ہے اس کو کیسے لاغن کرنا ہے اور اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو اس پہ فوکس کرنا ہے میرے پاس تھوڑے سے مسائل ہیں نیٹ وغیرہ کے اور ادھر ادھر کے تو وہ بھی میں برداشت کرنے کے باوجود کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا کام آپ کو سکھا دوں اور آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آپ لوگ اس پہ پرمنٹ بیسس پہ کام کر سکیں تو یہ ویب سائٹ ہے یہ وہ لنک ہے جس کے اوپر ہم نے پرمنٹ بیسس پہ کام کرنا ہے مطلب اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیلی کام کرنا ہے یہ وہ ویب سائٹ ہیں یہ باقی جو سائٹس ہوں گے ان کے اوپر آپ نے ایک منت کام کرنا ہوگا بعد میں وہ چینج ہو جائے گی لیکن یہ وہ سائٹس ہوں گی جن کے اوپر آپ نے پرمنٹ کام کرنا ہے شاید میرے بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہاں پر اس کو میں لوگن کرتا ہوں اور اس کا پاسورڈ میں آپ کے سامنے شو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں سب نے ایک ایک ٹاپک چوز کرنا ہے سب نے ایک ٹاپک چوز کرنا ہے اور اس کے چار پانچ ٹاپکس ہیں سب نے وہ ایک ٹاپک چوز کر کے اس کے ریلیٹڈ ڈیلی آرٹیکل دینے ہیں آرٹیکل دینے کا طریقہ کار میں یہاں پر آپ کو واضح کر رہا ہوں تو یہ اس کا یوزر نیم پاسورڈ ہو گیا یہ ویب سائٹ لاؤگن ہو گئی ہمارے پاس اس کا دوسرا چہرہ میں آپ لوگوں کو سائٹ کا دکھا دیتا ہوں جہاں سے کسٹمر ہمارے آکے دیکھتے ہیں اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کس طرح ہوتی ہیں تو یہ کسٹمر کے پاس اس طریقے سے ہوتی ہیں اور ہمارے پاس اس طریقے سے ویب سائٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں نیو پوسٹ یہاں پہ ہم لکھیں گے جو بھی ٹائٹل ہوگا ہمارا تو ہم ٹائٹل کو کیسے سچ کریں گے یہاں پہ لکھیں گے ہائے سی پی سی کی ورڈ ٹھیک ہے یہ اس کے سکرین شاٹ میں نے گروپ میں بھیجے ہوئے ہیں آپ نے بھی اسی ویب سائٹ پر جانا ہے یعنی وہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کی مرضی نہیں تو گروپ میں موجود ہیں آپ نے پکچرز کو دیکھ لینا ہے تو یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ٹاپک کی سیلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم سچ کرتے ہیں کوئی ٹاپک یہ جو ہے نا ہیلتھ کے لیٹڈ ہے اور یہ جو ہے کینسر کے لیٹڈ ہے تو ہم نے یہ والا اس کا ٹائٹل کیا کوپی کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا سرچ سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس نیفرنٹ ویب سائٹس آ جائیں گی تو یہاں پر آ کر ہم نے وہ والا آرٹیکل اٹھانا ہے جو اس سے زیادہ لیٹڈ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ایک تو یا تو اس کے نام کی کوئی سائٹ ہوگی یا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے اس کے اندر زیادہ ہیڈنگز ہوں گی یہ یاد رکھیے گا اس کو ہم نے سرچ کیسے کرنا ہے زیادہ ہیڈنگز کے ساتھ سرچ کرنے تو یہ ویب سائٹ کے نام پہ ہے جو ہمارا ٹائٹل ہے اس کے ریلیٹڈ کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا یہ جو ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹا کو ہم نے پیسٹ کیسے کرنا ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہونا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں تو ہم چلتے ہیں پاسٹ آف آل اس کے ٹائٹل پر ٹائٹل سے ہم اس کو کرتے ہیں کوپی ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو پیسٹ کریں گے آفیس کے پیج پہ آپ کے پاس آفیس انسٹال ہونا ضروری ہے نہیں ہے تو آپ آفیس مجھ سے لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈاکومنٹ فائل بنائی ڈاکومنٹ فائل کے اوپر آ کر ہم نے اس کو کر دیا پیسٹ جب ہم نے اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو کام ہوگا ان کے اندر ہیں موجود لنکس فاسٹ آف آل وہ ہم نے کرنے ہیں ریموو تو ریموو کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک لنک یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اوپر تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور اس کو ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کے بعد ہم نے اسی ورڈ کو بلیک کلر میں کنورڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بلیک کلر میں چلا گیا اور اس کے نیچے انڈر لائن ہے تو ہم انڈر لائن کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دوسری جگہ پہ جہاں پہ ہمارے پاس لنک موجود ہے اب ہم اس کو ریموو کریں گے ریموو ہم نے کر دیا اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کا کلر کہیں پہ کس طرح کا کلر ہوگا کہیں پہ کس طریقے سے کلر ہوگا تو ہم نے کلر جہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوں گے وہ کلر ریموو کر دینا ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ ریموو کر دیا پھر یہاں پہ آگے یہاں پہ اب پھر سے ایک جو انا ایک لنک ہے اس کو کریں گے ریموو ریموو ہم نے کر دیا یہاں پہ لنک ہے لو زیادہ اس کو ہمیں ریز کر دیتے ہیں تاکہ یہ والا لنک باقی نہ رہے اب یہ والے جو لفظ ہیں یہ رہ گئے ہیں ان کو بلیک میں کنوائڈ کیا بولد ختم podía انڈرلائن ختم کیا تو یہ واپس اسے میں چلے گئے اسی طریقے سے یہاں پہ لنک ہے اس کو ریموو کرتے ہیں پہلے تو ایگنور کریں گے ایگنور کرنے کے بعد لنک ریموو کریں گے تو یہ لنک ریموو ہو گیا اب اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو بلیک میں کنوارڈ کر دینا ہے انڈرلائن ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بھی اسی طریقے سے ہو گیا ایسے کر کے ہم نے ہر جگہ سے لنک ریموو کرنے ہیں انڈرلائن ختم کرنا ہے گول ختم کرنا ہے بلیک ورڈنگ میں کنوارڈ کر دینا ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈیفرنٹ کلر نہ رہے دھیان سے یہاں پہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے لنک ہوں گے ان کو ریموو کرتے جانا ہے ان کی جو ہیڈنگز ہیں ان کو ایسے رہنے دینا ہے فیلال جہاں پہ پہلے پہلے لنک ہیں ان کو ریموو کرنا ہے اور اس کے بعد انڈرلائن ختم کیا ورڈنگ کو بلیک کیا لنک کا کام ختم ہو گیا اب اس کے درمیان جو ہیں نا ہیڈنگز ہیں اگر ہیڈنگز کو بھی ہم نے ریموو کر چینج کرنا ہے ان کی تو ہم جو ہیں نا سیلیکٹ کرتے جائیں گے ایک ساتھ ہی سب ایڈنگز کا کلر بھی ہم نے چینج کرنا ہے اور دیان سے یاد رہے جس بندے کو یہ سماج نہ آئے وہ کام یہ والا نہ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان ویب سائٹ کے اوپر ایڈسنس موجود ہے اور ہم نہیں چاہتے وہ ایڈسنس جو ہے نا ڈسٹرب ہو ٹھیک ہے تو کانلی یاد رکھنا ہے جس بندے کو کام کرنا نہ آئے وہ ان ویب سائٹ کو کچھ نہ کہے لیکن کام کرنا ضروری ہے کچھ لوگ میرا ساتھ ضرور دیں یہ نہ ہو کہ سارے کہہ دیں کہ سار یہ مشکل ہے اور ہم سے نہیں ہوتا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ سب نے مل کے کام کرنا ہے میں بھی ان ویب سائٹ پر کام کروں گا ایسا نہیں ہوگا کہ میں کام نہیں کروں گا اب یہ ہیڈنگ ساری ہو گئی کلیئر ان کو فرسٹ آف آل کیا بلیک یہ سارے بلیک ہو گئے اب سمپل سا کام جو کرنا ہے ہم نے فرسٹ آف آل یہاں پہ ایک لنک رہ گیا ہے میرے نظر سے گزرا ہے ابھی تو اس کو دوبارہ فائنڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ رہ گیا ہے اور یہاں پہ رہ گیا ہے دیکھ لیا تو یہ کیر لازمی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ لنک ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے یہاں سے کوئی لنک ہماری سائٹ کے اندر نہ جائے بڑی کیرفلی سے ان ویب سائٹ پر کام کرنا ہے باقی ان ویب سائٹ پر طریقہ کار آپ کو میں نے بتا دیا ہوا سپن کرنے والا تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ گیا ٹوٹل اب ہم نے کرنا ہے سلیکٹ آل سلیکٹ آل کرنے کے بعد کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد جب یہاں سے لنک ریموو ہو گئے تو ہم نے کرنا کیا ہے سمپل نیو پہ آنا ہے اور یہاں پہ ٹیکس فائل میں چلے جانا ہے یہ ٹیکس ڈاکومنٹ ہے اب یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈیٹا پیسٹ کر دیا یہ ہمارا ڈیٹا ایک ہے سیدھا اپنی ویب سائٹ پر یہاں پر ہم نے یہ والا کام کرنا ہے تو فرسٹ آف والا ہم یہاں سے کرتے ہیں پیسٹ تو یہاں پہ یہ تھو سے مسٹیک ہو گئی ہے یہاں سے کریں گے پیسٹ تاکہ وہ ٹائٹل بھی نہ بنے اور ہمارا کام بھی ہو جائے تو یہاں پہ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا ایک تو اس کو کوپی کیا کٹ کیا ہم نے ٹائٹل پر پیسٹ کر دیا اسی طریقے سے اب یہ بھی ہیڈنگ ہے یاد رہے کہ ہم نے جو بھی ڈیٹا اٹھایا تھا ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ ہیڈنگ ہے اس کو اپنے ہیڈنگ بنانا ہے کیوں ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ہیڈنگ ہے تو یہ والی ہیڈنگ ہے اس کو ہم نے پھر سے ہیڈنگ بنانا ہے اہہہہہ سارہ کیوں میں سے جا رہا ہے اس کو اینٹر کرتے ہیں اینٹر کرنے کے بعد پھر اس کو ہیڈنگ بناتے ہیں اگر کیوں اب اوپر نیچے والا جا رہا ہے چلو یہاں سے اب ہم اس کو سپیس دیں گے تاکہ یہ اس سے ڈسکونیکٹ ہو جائے جس ڈیٹا کو وہ اپنے ساتھ لے رہا ہے اب یہ ہیڈنگ اس کی کلیر ہو گئی اس کے بعد یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ کونسی ہے اب یہاں پہ یہ ہو گیا کائنڈ والا اس کے بعد ہے یہ والا کلیمز والا اب کلیمز والا ہے تو کلیمز پہ جاتے ہیں یہ والی ہیڈنگ ہے اب ہم نے اس کو پھر سے ہیڈنگ بنایا اب اس کو ہم نے ہیڈنگ بنانا ہے یہ پھر سے ہیڈنگ بن گئی اس کے بعد باقی کہاں پہ ہیڈنگ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایم گیٹنگ واپس اپنی سائٹ پر آتے ہیں اور یہاں پہ موجود ہوگا ایم گیٹنگ یہ والی ہے اس کی ہیڈنگ ہے اب پہلے تو پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ انٹر کرنا ہے پھر یہاں پہ انٹر کرنا ہے پھر اس لائن کو ہیڈنگ بنانا ہے اب یہ ہیڈنگ بن گئی اس کے بعد اس کی ہیڈنگ موجود ہے کہاں یہاں پہ تو اب ہم اس کو دوبارہ ہیڈنگ بنائیں گے پھر وہی طریقہ کار یہاں پہ انٹر کریں گے پہلے اس کو ادھر سے ڈسکنیکٹ کریں گے ڈسکنیکٹ ہو گئی تو بس اب اس کو بنائیں گے پھر سے ہیڈنگ یہ بھی ہیڈنگ بن گئی اب اس کے بعد آتے ہیں وکٹمز کلیمز یہاں پہ آکے اس کو پہلے جو ہیڈنگ بنانا ہے پہلے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے تاکہ کسی پرابگراف کے ساتھ اٹیچ نہ ہو پھر اس کو ہیڈنگ بنایا ہم نے تو سب نے کوشش کرنا ہے ڈیلی کا صرف ایک آرٹیکل اس ویب سائٹ کے اوپر ڈیلی ایک آرٹیکل دوسری ویب سائٹ وہ بھی پرپیئر ہو رہی ہے وہ جیسے پرپیئر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر بھی سیم اسی طرح کے آرٹیکل دالنے ہوں گے تو ادھر بھی ڈیلی ایک آرٹیکل یعنی دو ڈیلی آرٹیکل پر پرسن نے ڈالنے ہیں اس ویب سائٹ پر اس ویب سائٹ کو ہم نے کرنا ہے گرو اس کے ادھنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس کتنی ہے اور اب بھی ہم اس کے اوپر کام ہم کیوں دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوگا اب یہاں پہ ایک انشورنس کلیمز ہے اب اس کی جو انا ہم نے ہیڈنگ بنانی ہے فیلال تو یہ ہیڈنگ بناتے جائیں گے بعد میں ان کو خوبصورت بنائیں گے فیلال تو ان کو سجسٹ ہیڈنگ بنانا ہے یہ ہیڈنگ بن گئی اس کے بعد میرے خیال سے یہ والی ہیڈنگ ہے اب یہ دکھا یہاں پہ لنک تھا مجھے نظر نہیں آیا تھا لیکن اس کو ہم نے ٹیکس فائل پر ڈالا تو وہ وہاں سے اڑ گیا اور اس کا نمبر شو ہو گیا اب اس کو ہم نے ہیڈنگ بنانا ہے یہ بھی ہیڈنگ بن گئی اس کے بعد میرے خیال سے یہ ہے اب اس کی ہیڈنگ ہیڈنگ بنانا ہے ہم نے اس کو بھی ہیڈنگ بنا دیتے ہیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ڈیپینڈز والا یہاں پہ ہے تو یہ جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اس کے آگے فل سٹاپ نہیں ہوتا یہ اس کو فائنڈ کرنے کا چھوٹا سا طریقہ ہے تاکہ آپ کو نظر آجائے واضح طور پر کہ کونسی ایسی ہیڈنگ ہے کونسی ایسی لائن ہے جس کے اوپر اینڈ پر فل سٹاپ نہیں ہے مطلب وہ کنٹینی ہوئی ہی پہ کھڑی ہے تو سب سے پہلے اس کو انٹر کیا کیونکہ اس سے پہلے جو لائن ہے اس کے آگے ڈاٹ ہے اس کے بعد جو لائن ہوگی اس کے آگے ڈاٹ ہوگا یہ چھوٹی لائن ہے اس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہے تو یہ ہیڈنگ ہے اب یہ بھی کلیئر ہو گیا یہ بھی کلیئر ہو گیا اب یہ یہاں پہ کوششن مارک ہے یہ بھی ہیڈنگ ہے تو یہ یاد رکھنے ہیں آپ نے تھوڑے سی چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں کہ آپ نے اس ڈیٹا کو اس طریقے سے کیوں بنانا ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کوئی ہیڈنگ نہیں ہے اب یہاں پہ ہے ہیڈنگ تو پھر وہی پرانا طریقہ کار یہاں پہ انٹر کیا یہاں پہ انٹر کیا ہیڈنگ کو باہر نکالا اس کے بعد ہم نے اس کو کیا ہے ہیڈنگ پہ سلیکٹ اب یہ بھی سیٹ ہو گئی اس کے بعد یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہوئے رہا ہے یہ سارے پوائنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ یہ پھر ہیڈنگ آگئی تو یہ ہم نے فائنڈ خودی کرنی ہے سو بی کیارفل ہو کر ہم نے اس کو دیکھنا ہے اب یہ ہیڈنگ ہے اس کے نمبرنگ کا ایشو آ رہا ہے اس کے نمبرنگ یہاں سے ختم ہو گیا اس کو انٹر کیا اور یہ نمبر ختم ہو گیا یہاں سے ہم نے اس کو انٹر کرنا ہے اور اس کا نمبر ختم کر دینا ہے اس کا نمبر بھی ختم کر دینا ہے ایک میٹھ یہ کیوں کر رہا ہے اس طرح اب یہ جو لائن ہے یہ ہمیں ایڈنگ نہیں بنانے دے رہا اس کو ہم نے بنا دی اب ایڈنگ کیوں 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 ایسا کیوں اب یہ ہیڈنگ ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم نے اس کو انٹر کیا پھر انٹر کیا لیکن نمبرنگ ساتھ میں آ رہی ہے نمبرنگ ساتھ میں آ رہی ہے چلیں یہ ہیڈنگ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے یہ والی ہیڈنگ اس کو یہاں سے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد اس کو بھی انٹر کرنا ہے ادھر سے اب یہ والی لائن رہ گیا یہاں سے پیراغراف کو ہیڈنگ میں کروارڈ کرنا ہے تو یہ سارا پیراغراف ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سیوڈنڈرافٹ سب سے پہلے ہی جہاں پہ اس کے پوائنٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کو کیا ختم اس ڈیٹا کو ہم نے سلیکٹ کیا جہاں تک بھی یہ سلیکٹ ہوتا ہے یہاں تک ہوا اس کے نمبرنگ ہم نے کر دی ختم اس کو پہلے پیراغراف میں کروارڈ کریں گے پیراغراف میں کروارڈ ہونے کے بعد یہ اس کا اوبجیکشنز ختم ہو گیا تو یہاں پہ پہلے ہیڈنگز تھی جو ہم نے بنائی تھی ہیں وہ ختم ہو گئے اب ان کے درمیان یہ پوائنٹس ہیں یہ تو ساتھ میں الگ میں ہی رہیں گے اب اس کو ہم نے انٹر کیا اس کو انٹر کیا اب یہ ہیڈنگ باہر نکل آئی اب اس کو ہم نے ہیڈنگ میں کر دینا ہے تو یہ کسی قسم کا کوئی ایشو کریئٹ نہیں کرے گی اب یہ بھی ہیڈنگ کلیئر ہو گی اس کے اوپر والی ہیڈنگ بھی کلیئر ہے اور یہاں پہ پھر یہ والی ہیڈنگ ہے اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے یہ بھی کلیئر ہو گی اس کے بعد یہاں پہ کسی قسم کی کوئی اور ہیڈنگ موجود نہیں ہے تو یہ فاسٹ آف آل ہو گیا کلیئر ٹھیک ہے اب ہم نے کرنی ہے اس کی سیٹنگ وارا کرنی ہے تاکہ اس کو لوگ اچھی سی دے سکیں یہاں پہ انٹر کرو کیونکہ یہ اس کی ڈیفنیشن میں آ جائے گی اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ دو ہیڈنگز ہم نے دینی ہوتی ہیں جو سب سے مین ہوتی ہیں پہلی چیز ٹائٹل والی اور دوسری جو ہے نا اس کے اباؤٹ آس یا اس کے کائنڈز یا ای ٹی سی جو بھی ہیں تو یہ کائنڈز جو ہے نا ابھی ہم نے اس کو ایچ ٹو رکھا ہوا تو یہ ایچ ٹو رہنے دیں گے اس کے بعد جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے ان کو ہم نے ایچ ٹری فور فائی فور فائی رکھنے ہیں اس کو فائی رکھا اس کو فائی رکھا اس کو فائی رکھا اور اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی ایڈنگز جو بھی ہیں ان کو ایچ فائی ایچ سکس جو بھی رکھو لیکن ایچ فائی رکھیں گے کیونکہ وہ درہ منشن بھی ہوں کہ یہ ایڈنگ یہ ہے یہ ساری کی ساری اسی طریقے سے ہم نے کرتے جانا ہے ایچ فائی اب یہ ایچ فائی ہوگی یہ ایچ فائی ہوگی یہ ایچ فائی ہوگی اگر آپ ان ورڈنگ کو تھوڑا سا سائز زیادہ دیکھ کر بولڈ بھی کریں گے تو یہ ایچ فائی کی ایڈنگ بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایچ فائی میں چلی گی اس کے بعد یہ والی بھی ایچ فائی میں چلی گی یہاں پہ ہاؤ ٹو فیل کلیم اور ای ٹی سی اگر اس طرح کی کوئی ہیڈنگ آجے تو ان کو ایچ تھری کر دینا ہے تاکہ یہ درہ ان سے بڑی ہونی چاہیے اس کے بعد کیونکہ ہر ایک پیراگراف ہو یا آرٹیکل ہو وہ کلوز ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بھی ایسی کرنا ہے سیم جس طریقے سے پہلے چل رہے ہیں ایچ فائی یہ بھی ایچ فائی ہو گیا اب یہ ہیڈنگز ہو گئی کلوز فاسٹ آف آل تو اس کی سیٹنگ ہو گئی کمپلیٹ اب ہمارے پاس جو اس کی سیٹنگ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹ آف آل ہم اس کا ایک فوکس کی ورڈ بنیں تو فوکس کی ورڈ ہمارا جو تھا وہ تھا یہ کمپیٹیشن ایک کمپنسیشن والا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے فوکس کی ورڈ بنا دینا کیونکہ یہ ہمارے پاس ٹارگٹ تھا کہ اس طرح کا آرٹیکل ہو تو آرٹیکل بنانے کیلئے ہم نے آرٹیکل سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد ہم نے اس کو باہر ڈال دیا فوکس کی ورڈ کے لیے اب فوکس کی ورڈ جو ہے نا سب سے پہلے اس کا جو ہوتا ہے یوز ہوتا ہے تو ہم نے اس کو یوز کہاں پہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پہ اس ورڈ کو ہم نے کنورڈ کر دینا ہے اس میں جو ہمارا ٹارگٹ تھا تو یہاں پہ یہ والا ورڈ اور یہاں پہ یہ والا ڈیجٹ جو ہے نا ہم نے ایم کیپٹل کر دینا ہے کی ورڈ کیپٹل کر دیا تو یہ کلیر ہو گیا یہ والا پوائنٹ کلیر ہو گیا آپ کے سامنے اس کے بعد یہی کی ورڈ جس کی سرچنگ ہم کر کے آ رہے تھے ہم نے اس کو کرنا ہے یوز تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ بگیننگ آف کونٹینٹ نہیں ہوتا یہ اس طرح سے تو فرسٹ آف وال یہاں پہ اس کو بولڈ کر دیں گے بولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تاکہ یہ مینشن ہو جائے ٹھیک ہے تو کچھ پوائنٹ ہمارے دیکھتے گئے کہ یہاں پہ کلیر ہو گئے میں آپ کو دوبارہ مینشن کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ کچھ پوائنٹ آپ کے کلیر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے اس کو ریموو کرتے ہیں ڈیبل ایم کو تو یہاں پہ کچھ پوائنٹ ہمارے کلیر ہو جاتے ہیں یہاں پہ missing e ہے تو e clear ہوا تو یہاں پہ ہمارے کچھ points clear ہو گئے اس کے بعد چلتے ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ آپ کا focus keyword URL کے اندر نہیں ہے تو save and draft کریں گے تو یہ URL میں update ہو جائے گا نہیں تو آگے اس کو جا کر clear کریں گے اب بھی ہمارے پاس اور کچھ objections رہتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو density ہے وہ 0.6 ہے اب focus keyword وہ کہتا ہے کہ sub adding کے اندر موجود نہیں ہے تو یہاں پہ یہ والا keyword موجود تو ہے لیکن اس کی وہ والی setting نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو focus keyword بنایا تو یہاں پہ control x کیا اس کے آگے آکے paste کر دیا تو اب یہ والا point بھی ہمارا clear ہو گیا sub adding والا اس کے بعد اب رہتے ہیں کچھ اور points جن کو ہم نے clear کرنا ہے ہم نے اس کو کیا save ہماری جو SEO score ہے وہ 61 تک آ گیا ہے یہاں پہ URL والا بھی clear ہو گیا ہے اب رہے گئے ہیں کچھ اور points جن کو clear کرنا ہے جیسے کہ first of all اس کی density جو ہے نا density ہمارے پاس ہوتی ہے one point something تو اب ہم نے کرنا کیا ہے one point something density بنانی ہے تو یہ 0.17 تک آئی اس کے بعد اس کو use کرتے ہیں یہ کریں گے جہاں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی اب یہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو اب ہم نے اس کو convert یوں کر دیا density increase ہو گئی یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد پھر اس کو use کریں گے یہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی ہے ایسے ہر جگہ پہ use نہیں کرنا ہے وہاں پہ mention ہوگا کہ یہاں پہ اس لئے اس purpose کے لئے use ہو رہا ہے جیسے کہ اوپر headings میں ہم نے use کیا اس کے بعد اگر یہاں پہ headings میں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہم نے کیا کرنا ہے ان paragraphs کے اندر دیکھ لینا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ والا word completely use ہو رہا ہے جہاں پہ completely use ہو رہا ہوگا وہاں پہ ہم paste کر دیں گے اب یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہا یہ دیکھ لیں یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ نہیں مل رہا لیکن ضرور یہ use ہوا پڑا ہوگا یا جہاں پہ نہیں use ہوا پڑا تو ہم single compensation کو اس میں convert کر دیں گے تو یہ density ہمارے increase ہوتی جائے گیا اور اس کے اندر کیا ہیڈنگز ہیں اس کے اندر کیا ہیڈنگز ہیں تاکہ density بھی ہماری complete ہو جائے اور کام بھی ہمارا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ single لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو focus keyword کے ساتھ change کر دیا ہے ہماری density increase ہو یہ یاد رکھئے ہم نے density کو complete کرنا ہے تو وہ ہم ہیڈنگز بھی use کر سکتے ہیں یا اس کے related کا یا اس کے ساتھ کا word جو paragraph کے اندر use ہو رہا ہے وہاں پہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں تو density ہماری جو ہے وہ 1.10 increase کر جائے 1.10 increase کر جائے کسی نہ کسی طریقے ہم نے density کو increase کرنا ہے تو یہاں پہ یہ word اکیلا ہے ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈال دیا ہماری density increase ہوتے ہوتے 0.6 پہ آگئی ہے اور یہاں پہ 12 time ہم اپنا focus keyword use کر چکے ہیں تو مزید اس کو use کریں گے یہاں پہ complaint use کر لیں گے تو یہ 74 تک آ گیا ہے مزید اس کے بارے میں اس کو check کریں گے کہاں کہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو یہاں پہ یہ single word ہے اور ہم نے اس کے ساتھ یہ upload کر دیا ڈال دیا تاکہ یہ پھر سے use ہو جائے اور یہ 79 تک آ گئی ہے تو یہاں پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اب یہ بھی clear ہو گیا یہ والا بھی clear ہو گیا اچھا یہاں پہ یہ heading موجود تھی جو ہماری نظر میں آئی نہیں تو اب اس heading کو بھی سب سے پہلے جو ہے نا دوبارہ سے check کر لیتے ہیں تاکہ misunderstanding بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے اب یہ اس میں clear ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ اس paragraph میں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس کو ڈال دیتے ہیں اب یہ 90 تک آ گئی ہے 16 time use ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے basically use اس لئے یہ focus کی word کرنا ہے کہ وہ paragraph کے اندر جو بھی پڑھنے جائے گا وہ اپنے طریقے سے اس کو manage کر لے گا سب کو پتا ہے کوئی اتنا expert نہیں ہوتا انگلیش کا جو وہ 100% a to z انگلیش clear لکھے tension نہیں لینے بس یہ 1.2 پر آ گیا ہے 1 cross کر گیا ہے تو مطلب یہ green ہو گیا یہاں پہ جب green ہو جائے تو بس ہمارا کام ہو گیا لیکن یہ limit اس کی یاد رکھنا 1 point سے اباب ہو کر 120 تک جائے 1.20 اس سے زیادہ increase بھی نہ ہو اس سے کم بھی نہ ہو اب یہ ہمارا ہو گیا clear headings بھی ہماری ہو گئی ہیں اب یہ جو نئی headings بنائی تھی اب ہم کرتے کیا ہیں اس کو جو ہے نا وہ sub heading بنا دیتے ہیں sorry یہ 5 number پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ heading اپنی جگہ پہ اپنے طریقے سے رہے کیونکہ یہ ہم نے بڑی ڈالی ہوئی ہے تو بات ختم ہو گئی تین تین بات جو ہیں نا ہم نے edge 2 کی heading use کرنے ہیں اس کے بعد نہیں maximum 3 time اس کے بعد یہ clear ہو گیا اب وہ کہتا ہے ہمارے پاس کہ آپ کے پاس ایک picture نہیں ہے چلیئے جی picture ڈھونڈتے ہیں اب یہ جب word ہم نے search کیا تھا تو اس کے نیچے ایک images کا option تھا اب images کا option تھا تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ والی picture جو ہے نا ہم نے اس سے یہاں سے اٹھا لینی ہے کیونکہ یہ ہمارا topic بھی یہی ہے تو ہمارا topic کی picture google پر مل جاتی ہے آسانی سے اب ہم نے اس کو کرنا ہے first of all download save as کرنا ہے save as کرنے کے بعد save as نہیں ہوئی یہ picture یہ آگئی picture اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے desktop پر رکھنا ہے اب desktop پر اس کو paste کریں گے اس کے title کے ساتھ انہیں تو ABCD لکھ دیتے ہیں ہمیں یہ picture چاہیے اب ہم اس کو یہاں سے open کر لیں گے یہ picture ہمارے پاس سامنے آگئی اب snipping tool جو کہ سب کو پتا ہے کس طرح use ہوتا ہے ہم نے snipping tool سے اس کی picture بنا لینی ہے snipping tool سے یہ picture بیان نہیں ہے upload کرنے کی ضرورت نہیں یاد رکھنا ہے snipping tool سے یہ picture ہے picture تاکہ ہماری personal ہو جائے picture ہم کسی اور کی copy نہیں کر سکتے data بے شک ہم چوری سے copy کر رہے ہیں چوری کی چوری بھی ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا لیکن چوری کے ساتھ سینہ زوری اس لئے کرتے ہیں تاکہ سب سے زیادہ ہمارے نقصان نہ ہو اب یہ ہو گیا اس طریقے سے clear یہ ہو گیا clear اب picture آ گیا picture کی setting کی لئے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اپنا focus keyword picture میں use کرنا ہوتا ہے اب یہاں سے اس کو کیا copy copy کرنے کے بعد سیدھا picture میں اور یہاں پہ add caption کا option ہوتا ہے یہاں پہ paste کرتے ہیں اس کے بعد setting پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ alt text box آ جاتا ہے یہاں پہ paste کرتے ہیں تو وہ جو point ہم clear کرنا چاہ رہے تھے images والا وہ ہمارا بھی clear ہو جائے گا اب ہمارے پاس رہ گئے دو options وہ کہتا ہے کہ internal focus keyword internal keyword بھی use کرو اور external بھی یہاں پہ یہ دیکھو یہ text file میں جب ڈالا تھا تو یہاں پہ link تھا وہ link ختم ہو گیا تھا چلیے جی اب ہم جانے اپنا اپنا internal link دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمیں ایک bold نہیں کرتے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں also you can check health related article also you can check related article hair 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 کو ہم جانا bold کر دیتے ہیں یا یہاں پہ اپنی website کا نام لگ دیتے ہیں جیسے ہماری مرضی اب ہم نے control b کیا تو bold ہو گیا control k کریں گے تو یہاں پہ آ کر اپنی website کا نام یہ جس پہ کام کر رہے ہیں اسی کا لگ دیں گے اب ہم نے جب یہ select کیا تو ہمارے پاس یہ کافی سارے link آگئے اصل میں ہم نے کرنا کیا main link رکھنا ہے تو یہاں پہ www use کرنا ہے اب یہ ہمارا internal link clear ہو گیا یہاں سے کچھ point clear ہو گئے اب رہے گیا external link external link کو ہم کسی بھی heading کے نیچے جا کے use کر سکتے ہیں یہاں پہ for more details click here ہے اب اس click here کو جو ہے نیچے بولڈ کر لیتے ہیں کنٹرول بی کنٹرول کے اب اس کو جس ویب سائٹ سے اٹھایا ہے اسی کا جو نا یو ایل کوپی کر کے اس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں اور اوپن نیو ٹیپ کر دیتے ہیں اوپن نیو ٹیپ اس لئے کرتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ ہماری ویب سائٹ بھی اوپن رہے اور ایک الگ ٹیپ بن جائے تاکہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور جس طرح کہتے نا کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹ ہے اب یہ بھی کلیئر ہو گیا ہم نے کسی ہیڈنگ کو سیلیٹ کر نا ہے ایچ تھری پہ ہے تو ایچ ٹو کر دیں گے ایچ فور کر دیں گے ایچ کونٹنٹ اے آئی والا اب یہ سیٹنگ ہماری ایک طرف سے ہوگے کمپلیٹ اس میں آپ ٹائٹر ریڈ آبیلٹی کلیئر ہو نہ ہو ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری چیز کونٹنٹ ریڈ آبیلٹی ان دونوں کو تو رہنے ہی دینا ہے ٹھیک اب یہ ہوگی پر کلک کریں گے تو یہ پر آئیں گے کٹیگری اب پہلے جو تھا وہ ہم کوئی بھی کٹیگری سیلیکٹ کر لی تھے اب یہ پر ہم نے کیا کرنا ہے ہیلتھ کی کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے پھر ٹیگز پر آنا ہے ٹیگز پر آکر یوکی فیملی ممبر کٹ لیٹرز کلیمز اینڈ ایٹس یہ سارے جو ہے نا ہم نے کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کا طریقہ کار وہ ہی ہے سیمپل سا اگر اس طریقے سے آجائے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں سے اس طرح اس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے کوپی کیا اور یہاں پر آکر پیسٹ کر دیا کوپی دیا تین ٹیگ ہو گئے ہمارے منم پانچ رکھتے ہم بھی کوشش کریں کہ پانچ ہی رکھیں گے یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ مل رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے تو صرف پانچ رہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ایک اور ٹیگ بنا لیتے ہیں یہ والا کیونکہ یہ کمپیٹیشن والا ہے یہ کو کوپی کریں گے کون سا پیشنٹ ہے کون سا نہیں ہے یہ اس کی تھوڑی سی سکشن ہے تو اس کو بوسٹ کریں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں یہ بھی اٹھا لیتے ہیں اس کو پیشنٹ کریں گے اور کون دیں گے تو یہ ٹیگ بھی ہمارے ہوگے کمپلیٹ اس کے بعد یہ فیچر ایمیج یہاں سے فوکس کیورڈ کو کیا کوپی کوپی کرنے کے پاس سیلیکٹ فیچر ایمیج یہاں پہ ہم نے پکچر جو اپنی ویب سائٹ پہ لازٹ میں دی تھی وہ سامنے یہاں پہ فرس پہ پڑی ہوگی اس کو پیش کر دیں گے دس کپشن میں ٹائٹل میں سب جگہ یہی پیش کر دیں گے یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا اب یہاں پر آگیا ہمارے پاس یہ ویلی سیٹنگ ہوگی کلیئر اب یہاں سکیما ٹائپ ہے تو سکیما ٹائپ کا اس میں جو ٹائٹل اس کا دیا گیا ہے فرس آف آل تو وہ ہی پیسٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ٹائٹل بھی یہی رکھنا تھا سوری ٹائٹل بھی ہم نے یہی رکھنا تھا اور ٹائٹل کو ہم نے گوگل کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس ہیڈ لائن یہ چیز ہے ہیڈ لائن میں ہمارے پاس یہ ریٹا ہے اس کے بعد کریں گے اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو کوپی کریں گے ڈسکرپشن کو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اس کے بعد وہ کہتا ہے کی ورڈ کس ٹائپ کے ہیں تو کی ورڈ ہمارے پھر سے وہی فاسٹ آف آف فوکس کی ورڈ اس کو کوپی کیا اس کو آ کر فوکس کی ورڈ میں کومہ دے دیا اس کے بعد پھر دوسرا جس طرح یہاں سے اٹھا رہے تھے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد سیم یہ پہ یہ پیسٹ اس کے بعد کوپی کرنا ہے ہم نے یہ کیا کوپی کرنے کا سیم یہ پہ پیسٹ اس کے بعد کو پھر ہم نے یہ سے آنا ہے یہ سے فار فیملی ممبر ہے تو یہ پہ کوپی نہیں کرنے دے رہا کیا مسئلہ ہے چلو یہاں سے یہ کوپی کر لیا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ٹائٹل کے ساتھ ٹائٹل مکس نہ ہو یہاں پہ کومہ دے دیا اس طرح چار پانچ چھ سات آٹھ جس طرح سرچز میں یہاں پہ لسٹ پہ یہاں پہ ان کو کہتے ہیں سیجیشنز سارے سیجیشنز اٹھا لینے اور آرٹیکل کے ساتھ پیسٹ کر دنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ پیسٹ ہو گیا اس کو سیوڈ ان ڈرافٹ کریں گے سیوڈ انڈ پہ جا کے سارے پیراگرافز کے انڈ پہ جا کے یہاں پہ انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آل سو یو کین نو آب آؤ اس کا جو ٹائٹل ہوگا اس کا ترکیہ کاری ہے لنک کرنے کا ترکیہ کاری یہاں سے اس کو کریں گے کوپی سلیکٹ سلیکٹ کر کے صرف ٹائٹل ہی سلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ سلیکٹ نہیں کرنا کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ بولڈ کیا بولڈ کرنے کے بعد کنٹرول وی کر دیا تاکہ یہاں پہ منشن ہو جائے یہ بھی لنک بن گیا اور یہ پچھلی پوسٹ جو ہے وہ اس پوسٹ کے ساتھ لنک بھی ہوگی اب ہم نے اس کو کرنا ہے پبلش یہ ہم نے کر دیا پبلش یہ تھا ان دو سائٹس کا کام جو ہم نے ہر حال میں کانٹینیو رکھنا ہے تو یہ چیز ہوگی کلیر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کیا پچھلی پوسٹ اس کے ساتھ لنک ہوئی ہے یا نہیں اس کا جو ترکہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا کمنٹس آ جاتا ہے سامنے ٹھیک ہے یہ والا کمنٹس آ جاتا جب یہ کمنٹس آ جائے تو یوں سمجھ لیں ہماری پچھلی پوسٹ آج کی پوسٹ کے ساتھ لنک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے لنک کرنے سے یہاں پہ کمنٹ نہیں آتا تو کوئی اشو نہیں لیکن لنک کرنا ضروری ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب باقی جو بھی ورک ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیو کے ثرو سمجھ دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ